ہم نے بیس نشستوں میں ایک موضوع پر آپ سے استفادہ کیا تھا سیدنا علی اور امیر معاویہ کے مابین جو ایک سیاسی نزا ایک کشمکش ہماری ماضی کی تاریخ میں نظر آتا ہے اور آج بھی اس کے اثرات ہیں بڑی مفصل گفتگو ہم نے آپ سے سنی اور جو نقطہ اس میں سامنے آیا تھا وہ یہ کہ آج کے دور میں بیٹھ کے ہم کسی گروہ کو فسادی کسی کو باغی کہنے کی پولیشن میں نہیں ہیں سیاسی تنازیات کو اس زمانے کی سیاسی حرکیات اور جو بھی فریقین ہیں ان کے پرسپیکٹیو میں رکھ کے سمجھیں گے تو ان کا موقف نمائی ہوگا میں چاہتا ہوں اس وقت مغرم کا مہینہ ہے آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس سے متعلق جو تاریخی موضوعات ہیں ان پر بھی گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے یہ بتائیے گا کہ سیدنا حسین کا ایک قتل ناحق ہوا ایک دل خراش واقعہ نواسہ رسول کی شہادت کا لوگ عام طور پہ اس میں بھی فرات و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں سے تو فساد کا ارتکاب ہوا تھا تو پھر اس کا جواب ذرا بربریت سے ابن زیاد نے دے دیا میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی آپ اظہار خیال فرمائے اور بتائیے کہ یہ جو کچھ سیدنا حسین کے معاملے میں ہوا کیا کسی شخص کو یہ کہنے کا حق ہے کہ انہوں نے کسی فساد کر تکاب کیا جس کا ندیجہ پھر آگے بھوکت نہ پڑا میں اس پر اسی گفتگو کے دوران میں تبصرہ کر چکا ہوں چونکہ ایک مفصل گفتگو تھی تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پخصر تبصرہ وہاں کفائت نہ کر سکا ہو اس میں میں نے چند اصولوں کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک تو ہمارے پیغمبر کی ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم کبھی کوئی فساد برپا نہیں کریں گے لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالنا یہ ہمارے لیے روا نہیں رکھا گیا اللہ کے پیغمبر نے یہ بتا دیا ہے کہ جو نظم اجتماعی بھی قائم ہو جائے تم اس پر تنقید کا حق رکھتے ہو اس کے خلاف مظلومانہ جدوجہد کر سکتے ہو کوئی غلط بات ہے تم اس پر تنقید کرتے ہو اور اپنی جان دے دیتے ہو تو یہ بہترین جہاد ہے لیکن کسی دوسرے کی جان لینا کسی دوسرے کی آبرو پر حملہ کرنا دنیا میں فساد پیدا کرنا نظم میں انعارکی پیدا کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دی ہے اور قرآن مجید نے بھی واضح کر دی ہے قرآن مجید نے فساد فیل عرص کو بڑا جرم قرار دیا ہے اور فساد فیل عرص کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جتہ لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے درپے ہو جائے اس کے لیے ایک آخری حد بھی اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دی ہے کہ اگر مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں کسی وقت وہ صورتحل پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کا حکمران استبدادی طریقے سے حکومت بھی کر رہا ہو اور کھلے کفر کا بھی ارتکاب کرے جس کو کفر بوا کہا ہے تو پھر تم اس کی اطاعت سے انکار کر سکتے ہو لیکن اس میں بھی اگر آپ کو کوئی آگے بڑھ کے اقدام کرنا ہے اس مرحلے میں بھی تو اس کے شرائط حدود ہوں گے جن کو پورا کیے بغیر وہ اتقام نہیں کیا جا سکتا یعنی وہ شرائط و حدود پھر وہی ہیں کہ جو آخری درجے میں کسی ظلم کے خلاف جنگ کے لیے ہوتے ہیں ظلم کے خلاف جنگ جب کی جاتی ہے تو اس کے لیے بہت سے قوائد زوابط حدود مقرر کر دیے گئے ہیں تو اگر کوئی شخص اپنے ہاں بھی اس طرح کوئی اقدام کرے گا تو اس کو انہی حدود کی پاسداری کرنی ہوگی اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے اگر کسی جگہ استبدادی حکومتیں ہوں موجودہ زبانے میں تو بہت سی جگہوں پر جمہوری حکومتیں قائم ہیں جمہوری حکومتوں میں تو آپ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آپ کوئی اختلال پیدا کریں آپ نظم کو چیلنج کریں آپ کوئی سبل نافرمانی کی دھمکی دیں آپ لوگوں کو لے کر نکلیں اور راستے بند کریں فساد پیدا کریں یہ تو کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں تو ایک ہی چارہ ہے اور وہ یہ کہ جو انتخابات ہوں گے تو لوگ جو فیصلہ کریں گے ہو جائے گا اس کے لیے جو جدو جہود بھی کی جائے گی وہ جمہوری اصولوں کے مطابق پرامن طریقے سے کی جائے گی اس میں تجاوز نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن استبدادی حکومتوں میں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ حکومت بھی بندوق یا تلوار کی طاقت سے قائم ہے تو اب کیا کیا جائے تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصلاح کی کوشش کرو زبان سے اصلاح کرو غلط بات کو غلط بات کہو قوم کے اندر شعور پیدا کرو اور اگر اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی باوکے پر کوئی اقدام ہی کرنا پڑ جاتا ہے اور دوسری جانب بھی کھلے کفر یا کھلی سرکشی کا ارتکاب ہو گیا ہے تو پھر تمہیں ان تمام قوائد کی پابندی کرنی ہوگی جو جہاد و قتال کے لیے اللہ کے دین میں مقرر کیے گا یعنی وہ ساری چیزیں ایک نظم کے اندر رہ کر ہوں گی اور اس کی روشنی میں تمہیں اقدام کروں گی یہ تو ایک پہلو ہے اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حوصلہ مند آدمی حالات کے لحاظ سے یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے نظم کو چلا سکتا ہوں یہ بھی ہوتا ہے وہ لوگ کے جو پہلے سے حکومت کر رہے ہیں کوئی خاندان حکومت کر رہا ہے ملوکیت قائم ہے کوئی عامریت قائم ہے اور کوئی دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے اس نظم کو چلا سکتا ہوں تو جمہوری ادوار میں تو آپ سیاسی جماعت بنا لی آپ انتخابات میں آگئے آپ نے لوگوں کو رائے امہ کو اپنے ساتھ متفق کر لیا اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہ بات پان لیں تو پرامن ذریعے سے جمہوریت کا اصل حسنی یہی ہے کہ اس نے انتقال اقتدار کے لیے ایک پرامن طریقہ بتا دیا یہ لوگوں کی رائے سے انتقال اقتدار ہو جائے وہ اگر ایک شخص کو ناپسند کرتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو لانا چاہتے ہیں تو وہ لے آئیں لیکن اگر کسی جگہ ایسی کوئی بات ہے کہ جہاں کوئی جمہوری اصول نہیں ہے پرامن ذرائب موجود نہیں ہے انتقال اقتدار کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور آپ مطمئن ہیں کہ آپ بہتر حکومت دے سکتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ ایسے طریقے اختیار کریں گے کہ جس میں کسی کا خون نہ بہیں کسی کے خلاف زیادتی نہ ہو اور آپ کوئی ایسا راستہ نکال سکے اور یہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ایسے راستے نکل آئے ہیں کہ جس میں ایک خاندان کے اندر سے عمراء کے اندر سے اس طرح کی بغاوت ہو گئی کہ جس میں جو حکمران تھے وہ جاتے رہے اور کسی دوسرے لوگوں پر لوگوں نے اعتماد کر لیا چلتا رہتا ہے معاملہ اس طرح کی صورتحال میں اقدام کا حق تو آپ کو مل جاتا ہے یہ کوئی لازم نہیں ہے کیونکہ استبدادی حکومت ہے تو آپ کریں اب اگر آپ دیکھیں تو سیدنا حسین نے اس کی خواہش بھی ضرور کی اس کے لیے سوچا بھی اور جن لوگوں نے ان کو خطوط لکھے ان کے خطوط کے جواب میں گویا انہوں نے جانے کا فیصلہ بھی دیا لیکن یہ محض صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جانے کا فیصلہ ہے ایک سلطنت میں ایک ریاست میں مختلف لوگ موجود ہیں مختلف شہر موجود ہیں وہاں آدمی جانا چاہتا ہے یا ملنا چاہتا ہے یا لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے تو خلفاء راشدین نے جو روایت قائم کی تھی اس میں اس طرح کی کسی پابندی کی تو کوئی بنجائش نہیں تھا وہ اگر وہاں سے ایک لشکر اکٹھا کرتے اور کوئی اعلانیں جنگ کر دیتے تو پھر دس باتیں کہی جا سکتی تھی ان میں سے کوئی چیز انہوں نے نہیں کی اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ چلے جائے وہاں چونکہ ان کے والد کا دارالحکومت رہا تھا ان کے بہت سے وہاں جاننے ماننے والے تھے بہت سے لوگ تھے جو یہ چاہتے بھی تھے کہ اگر وہ آئیں تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ جس سے ایک چھونی ہے ایک بڑا علاقہ ہے وہاں پر نظم قائم ہو جائے تو آگے بھی کچھ بات کی جا سکے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایسا تو نہیں ہیں کہ سب کی سب ہمارے سامنے لکھی بھی موجود ہے لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو اس میں یہ تو حق حکومت کو حاصل ہوتا ہے ہر حکومت کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرے کہ کوئی بغاوت ہونے جا رہی ہے یا کوئی تختہ اُلٹنے کے لیے آ رہا ہے تو راستہ روکے لیکن یہ راستہ روکنا بہرحال اسی دائرے میں ہوگا جس دائرے میں اقدام ہوا ہے تو جب اقدام سرکشی کا نہیں ہے اقدام حملے کا نہیں ہے اقدام لشکرکشی کا نہیں ہے اقدام تو بس اتنا ہی ہے کہ ایک علاقے سے نکل کر ایک بڑی شخصیت ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوسرے علاقے میں جائے اور یہ مان لیجے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ واضح ہے حکومت پر بھی واضح ہے کہ یہاں ان کے حامی ہیں اور اس کا پورا امکان ہے کہ وہ یہاں آئیں گے تو کوئی بغاوت ہو جائے گی تو روکنے کا حق ہے لیکن روکنے کے لیے پھر آپ کو کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کی جان کو خطرہ لائق ہو جائے آپ زیادہ سے زیادہ کسی شخصیت کو گرفتار کر سکتے ہیں جو کچھ بھی ہوا اور جس طرح کا مطالبہ ان سے کیا گیا وہ بلکل بیبانی بلکل ناجائز اور احمقانہ تھا صاف معلوم ہوتا ہے کہ طاقت کے نشے میں ایک اقدام کر ڈالا گیا جس کے نتائج و واقع نہیں دیکھے گیا تو اس لیے ہر لحاظ سے وہ ایک غلط اقدام تھا انہوں نے جو کچھ کیا اس میں ابھی تک یعنی جتنے بھی حالات سامنے تھے کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی کہ جس میں ان کی جان لی جا سکے ان کے خاندان کے خلاف کوئی اقدام کیا جا سکے ان کے ساتھ کوئی زبردستی کی جا سکے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اتنا ہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ کوفے میں ان کے داخلے کو روک دیا جاتا اور اس میں اگر بہت بڑے پیمانے پر بھی کوئی ایسا اقدام کرنا پڑتا کہ لشکری پڑے رہتے اور ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جاتا اور کئی دن بھی لگ جاتے تو سیاسی لحاظ سے یہی طریقہ بہتر تھا اس لیے ہر شخص کے لیے یہ ایک دل خراش واقعہ بن گیا یعنی اگر وہ میدان میں آئے ہوتے جنگ سفین ہوئی جنگ جمل ہوئی دونوں مقابل میں آئے لڑے ظاہر ہے اس پہ لوگ ادھر سے بھی مارے گئے ادھر سے بھی مارے گئے کہا جا سکتا ہے ادھر سے بھی شہید ہوئے ادھر سے بھی شہید ہوئے لیکن یہاں تو صورتحال بالکل یک طرفہ ہے یعنی ایک شخص ہے اس کے پاس جس طرح کے عربوں میں عام رواج تھا وہی تیر تلوار ہے جو ہر شخص کے پاس ہوتے تھے اور اس کے خاندان کے لوگ ہیں اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کیا اکرام کر رہے ہیں تو میرے نزدیک اگرچہ یہ اطلاعات ملنے کے بعد کے بغاوت کا امکان ہے ایک گورنر کو تبیل کیا گیا ہے لیکن اس گورنر نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ وہ کس شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس طرح کے تعلق میں لوگوں کے جیسے جذبات ہوتے ہیں اور بجا طور پر ہوتے ہیں اس کا پوری طرح لحاظ کر کے ہی معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا جب اس طرح نہیں دیکھا گیا تو اس کا نتیجہ بھی وہ نکلا کہ جو آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے مسلمانوں کو دو کیمپوں میں باٹے ہوئے ہیں جب سیاسی معاملات میں اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں انتہا پسندانہ اقدامات تو اس کا ہمیشہ بورا نتیجہ نکلتا ہے اس سے آج کے زمانے میں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے اور سیاسی رہنماؤں کے معاملے میں اس طرح کے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کیونکہ سیاسی رہنماؤں کو آپ نہ قانون کی طاقت سے ختم کر سکتے ہیں نہ طلبار کی طاقت سے ختم کر سکتے ہیں ایک کام سے بڑی اہم گفتگو آپ نے فرمائی کہ استبداد ہے اس کے خلاف کوئی اگر حوصلہ مند آدمی پرامن طریقے سے جتوجہت کرتا ہے اعلان بغاوت نہیں کرتا تو پھر جو کچھ ہوا سعیدنہ حسین کے معاملے میں اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ بڑا ہی ظلم اور بربریت ہے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ایک نقطہ یہاں پر بیان کیا کہ جو آپشنز ان کے سامنے رکھے گئے وہ اہمکانہ آپشن تھے ان میں سے ایک آپشن تو ظاہری بات ہم سب جانتے ہیں کہا گیا کہ بھئی آپ چلیں اور یزید کی ہاتھ پہ بیعت کر لیں یہ جو سیاسی زومہ ہوتے ہیں بڑی اسبیت ہوتی ہے ان کو اگر دیوار سے لگا دیا جائے یا ان کے خاتمے کا زور لگایا جائے تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے جن کے پاس اختدار ہوتا ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ شاید وہ اس سے ان کا خاتمہ کر دیں گے لیکن صورتحال تو اس سے بلکل الٹ نکلی کہ آج جو شب و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں وہ تو مارنے والے ہیں اور جس کو مارا گیا تھا وہ تو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں رکھا گیا ایک ہی بات کہی گیا ہے اور وہ یہ کہ وہ اسی وقت بیعت کریں اسی وقت سرنڈر کریں یہی ایک احمقانہ مطالبہ تھا کوئی وجہ نہیں تھی اس کی اگر وہ جانا چاہتے تھے کہ یزید کے پاس چلے جائے اور وہاں جا کے اس سے معاملہ کر لیں انہیں جانے دینا چاہیئے تھے جس طرح کے بعض تاریخوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ میں سردوں پر چلا جاتا ہوں یہ بھی بہت اچھی بات تھی معاملہ ختم ہو گیا تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں تو یہ تو اصل میں اگر تاریخ میں ان کو قبول کر لیا جائے تو یہ آپشنز سیدنا حسین نے رکھے ہیں اور یہ بڑے صلح جویانہ آپشنز ہیں یعنی ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس سے جان مال عبرو خطرے میں آئے انہوں نے تو ان کے سامنے کوئی انتخاب رکھا ہی نہیں یعنی ایک ہی بات پر تقاضہ کیا گیا اور ظاہر ہے کہ اس کو انہوں نے اگر اپنی شان اپنے مقام اور اپنے مرتبے سے پھروتر پایا اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ایک ہے اس کی بھی حیثیت اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا دردناک حادثہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی شخص کے معاملے میں بھی نہیں ہونا چاہیے کجا یہ کہ نواسہ رسول ہیں ان کا خاندان نبوت سے تعلق ہے مسلمانوں کے ان کے ساتھ جذبات پابستہ ہیں ان کی اپنی زندگی جو پہلے کی ہے بڑی پاکیزہ زندگی ہے تو اس میں اگر آپ اس درجے کے کسی شخص کے ساتھ اس درجے کی کسی شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو یہ غیر سیاسی بھی ہے غیر اقلی بھی ہے غیر اخلاقی بھی ہے ایسا کسی حال میں منی کرنا چاہیے سیاسی رہنماؤں کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس میں تو ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ریائت نہیں کی جا سکتی لیکن ملک میں ایسے قوانین بنانا جس میں لوگوں کی رائے کی بجائے قوانین راستہ روکنے کا کام کریں یہ جمہوری اصولوں کے بھی خلاف ہیں اور یہ سیاست کی نفسیات کے بھی خلاف ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں نے کئی برس پہلے بھی اس پہ تنقید کر کے یہ بتایا تھا کہ جو قوانین ہمارے ہم بنا دیئے گئے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم سیاسی رہنماؤں کی ناہلیت کے فیصلے کرتے ہیں یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونے چاہیے کسی نے جرم کیا ہے جرم کی ایک متین سزا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے جب آپ کسی کو جیل میں ڈال دیں گے یا کسی کو جرمانہ کریں گے یا اور کوئی سزا دیں گے تو جس طرح باقی جرائم کی سزا ہے وہ بھی بہت لے گا ممکن ہے اس کے نتیجے میں لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس کو اب اپنے رہنماؤں کی حیثیت سے بھی معذول کرنا ہیں لیکن رہنماؤں کی حیثیت سے معذول کرنے کا فیصلہ یہ ایک جمہوری معاشرے میں لوگوں کو کرنا چاہیے ہر حال میں لوگوں ہی کو کرنا چاہیے اس طرح کے قوانین کے ذریعے سے آپ سیاسی اسبیت کو ختم نہیں کر سکتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوانین کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں حقیقت کچھ ہوتی ہے منظر کوئی اور سامنے آ جاتا ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے یہ بالکل مکانہ تدبیریں ہیں اس طرح سے نہ کسی کو سیاسی لحاظ سے اوپر لانے کی صحیح کرنی چاہیے اور نہ نیچے گرانے کی صحیح کرنی چاہیے ایک اور آخری سوال اس موضوع سے متعلق اس پہ بھی رہنمائی کیجئے گا کیسے دیکھنا چاہیے اس کو یہ بحث بھی ہمارے ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوا کربلا کے اندر یہ ایک لوکل سطح کے اندر کیا گیا اقدام تھا ایک گورنر کی طبیعت کے اندر ایک طرح کی تیزی تھی غصہ تھا اس کا اظہار ہوا پورے بنو مئیہ یا پورا کے پورا جو اس وقت کا سیٹ اپ تھا اس کو آپ اس اقدام کے ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے تو اس میں پھر اعتدال کی بات کیا ہے یعنی اس معاملوں کو ہم کیسے دیکھیں گے بلاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یوں نہیں تھا کہ پیچھے سے کوئی احکام دیے گئے ہیں یا کوئی پابند کیا گیا ہے یا اس کی کوئی بعد میں تحسین کی گئی ہے سب کو بعد میں یہی خیال ہوا کہ یہ حدود سے تجاوز ہو گیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں کسی کو آپ نے گورنر بنایا ہے کسی کو پولیس کی ذمہ داری دی ہے کسی کو فوج کی ذمہ داری دی ہے تو بلاموم پھر یہ سزائیں نہیں دی جاتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اقدامات پر بھی سزائیں دینا شروع کر دیں گے تو کل کوئی نظم کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ملوکیت میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کیونکہ ملوکیت اس حصول پر قائم ہوتی ہے کہ سیاسی اختلاف نہیں کرنے دیا جائے گا ملوکیت اگر سیاسی اختلاف کو گوارہ کر لیں تو وہ قائم نہیں جا سکتی اس وقت بھی جو دنیا میں ملوکیت کے نظم قائم ہے یہ معاملہ تو بالکل الگ ہے نا کہ آئینی بادشاہت کا ایک تصور پیدا کر لیا گیا جیسے برطانیہ میں ہے یا یورپ کے بعض ملکوں میں ہے لیکن ملوکیت بادشاہت اپنی اصل حیثیت میں جیسے وہ سعودی عرب میں ہے وہاں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی بادشاہ کے اقدامات پر اس طرح کی تنقید کرے جس پہ خود بادشاہت کو خطرہ لائک ہو جائے یا کوئی اقدام کرے اس کی یہ وہاں سخت اقدامات تو کیے جاتے ہیں تاہم بداہر تاریخ کو پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقدام مقامی سطحی پر ہوا اور غدود سے متجاوز ہو کر ہوا آج کی صورتحال تو نہیں تھی کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پل پل کی خبریں آ رہی ہیں اور فوری طور پر کچھ کیا جا سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ایک دو موقعوں پر اس طرح کے اقدامات کیمروں کے سامنے ہو گئے اور نہیں روکے جا سکے بعد میں اس کے اوپر بھی بعض لوگ توصف کا اظہار کرتے رہے یہ کہتے رہے کہ غلطی ہو گئی یا یہ ہوا یا وہ ہوا تو یہ معاملات سیاسی زندگی میں ہوتے ہیں بداہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ پہلے سے کسی کی منصوبہ بندی تھی اور نہ بعد میں کوئی اس کے اوپر راضی تھا تاہم جب ہو گیا تو پھر کسی کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں تھا سیدنا حسین کے اقدام پر ہم سب مختصر ہم نے آپ سے گفتو کی جو اس پورے تنازعہ کا پس منظر جاننا چاہتے ہیں وہ ہماری بیس نشستوں پر مشتمل وہ سیریز دیکھ سکتے ہیں سیدنا علی اور امیر معاویہ کے باہرین جو ایک تنازعہ تھا آگے